کہ عجب کرم شہے والا تبار کرتے ہیں عجب کرم عجب کرم شہے والا تبار کرتے ہیں کہ نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں کہ نہ امیدوار کرتے ہیں ملائکہ کو بھی کچھ فزین تیرم سوال ہو علا دست ہے کہ جو ملائکہ جو ان سے انسان افضل ہے نبی تو نبی ہے سبحان اللہ انبیاء کی بات تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ اور چار مقارب فرشتے ہیں ان کے علاوہ اور حاملین ارش ہیں ان کے علاوہ باقی جو فرشتے ہیں نا ان سے انسان افضل ہو سکتا ہے صدیق ابرتہ ہیں صدیق ایک مومن جس پر روحانی صفت غالب رہی تو وہ فرشتے ہیں ان سے افضل ہے لیکن جس پر شیطانی صفت چھا گئی تو وہ شیطان سے بھی بتر ہے پھر امام کہتے ہیں جیسے وہابیہ جو شیطان کو نو سوجی ہے انہیں سوجی شیطان سے بڑھ جاتا ٹھیک ہے اچھا سنو فرشتے جنہیں مقلف نہیں ہیں ہم تو ہیں کچھ قیودات ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایک لیمٹ ہے فرشتے مقلف نہیں ہیں ان معنوں میں ملائکہ کو بھی ہیں کچھ فضیلتیں ہم پر کے پاس رہتے ہیں تفہ مزار کرتے ہیں کے پاس رہتے ہیں ملائکہ کو بھی ہیں کچھ فضیلتیں ہم پر کے پاس رہتے ہیں تفہ مزار کرتے ہیں ہاں کے پاس رہتے ہیں تفہ مزار کرتے ہیں اوہ تمہارے گیارہ بچ کے گیارہ منٹ اور گیارہ بچ کے گیارہ منٹ اور گیارہ بچ کے گیارہ مجھے بچ کے گیارہ منٹ پر شیر کے آیا تمہارے در کے گداؤں کی شان آلی ہے وہ جس کو چاہتے ہیں تاج دار کرتے ہیں وہ جس سے چاہتے ہیں تاج دار کرتے ہیں ہاں تمام خلق کو منظور ہے رضا جن کی تمام خلق کو منظور ہے رضا جن کی رضا حضور کی وہ اختیار کرتے ہیں رضا حضور کی وہ بچ کے گیارہ کرتے ہیں اچھا بنائی کعوہ شریف شخص سے پہلے کس نے بنائیا تھا آدم علیہ السلام کس نے بنائیا تھا تو آدم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو پھر توفاں نے نو آیا تو کعوہ شریف کو اٹھا لے گیا پھر اس کے بعد ابراہم علیہ السلام نے ابراہم علیہ السلام نے بنایا ہو چاہے آدم علیہ السلام نے بنایا ہو دون طرف آپ دیکھ لیجئے اگر کعبہ شریف کو آپ تصور میں سامنے لے کیا تصور کریں کعبہ شریف آپ کے سامنے ہو بابِ کعبہ بالکل سامنے اس کو کہتے ہیں کعبے کا فرنٹ کیا کہتے ہیں آپ تصور کے اندر دیکھیں کعبہ کے سامنے یہ فرنٹ ہے کیا یہ اور اس طرف دیکھیں تو یہ حتیم ہے اس طرف دیکھیں تو یہ مستجاب ہے ستر ہزار ملائکہ لوگوں کی دعاوں پر آمین کے لئے مقرر ہے اور پیچھے جب پشت ہے نا پشت بیک وہ مستجار ہے یہ اطراف ہے چار اطراف چار کونے نا ایک تو ہوگی پشت ایک ہو گیا حتیم ایک ہو گیا مستجاب اور ایک ہو گیا باب کعبہ حضور کا گھر کہاں ہے کس طرف ہے نہیں پتہ تو نہ برو بعضوں کا سوال اس لئے نہیں کیا جاتا جواب دیں اتارنے کے لئے بات ہوتی ہے او بھائی جس طرف کعبے کا در ہے نا ادھر ہی ہے تو بنانے والوں نے حیث امام کیسا کیا بنائی پشت جنہیں خبر ہے وہ ایسا سبقات کرتے ہیں جنہیں خبر ہے وہ ایسا سبقات کرتے ہیں ایسا پہر کرتے ہیں کلام ہے میں دل کرتا ہے میں برا بڑھوں یا کیا کروں کلام کا اشاری ہے سے کہتے ہیں کہ کبھی جو تاجوران زمانہ کر نہ سکتا کبھی جو تاجوران زمانہ کر نہ سکے کبھی وہ تاجوران زمانہ کر نہ سکے جو کام آپ کی خدمت بزار کر لے ہیں جو کام آپ کی خدمت بزار کر لے ہیں وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کرتے وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کرتے جو شکوائی سیتہ میں روزگار کرتے ہیں جو شکوائی سیتہ میں روزگار کرتے ہیں ہائے 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 آپ نے واقعہ سنا تھا نا استوانہ نے استوانہ یا حنانہ کیا تھا اس میں کیوں رو رہا تھا کیوں رو رہا تھا کیا حضور کو دیکھ نہیں رہا تھا کیا کوئی مینوں فاصلہ ہو گیا تھا چار اگز دوری نہیں تھی وہ دوحہ کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا وہ اللہ کی ظلفیں بھی دیکھ رہا تھا چشمی معزاق کے نظارے بھی تھے تو پھر کیوں رہا ہے پہلے پوشت لگتی تھی پوشت نہیں لگتی پہلے پوشت لگتی تھی خطبہ دیا کرتے تھے اب ممبر بن گیا حضور ممبر پر ہے پوشت نہیں لگتی ارلا دیا وہ کبھی لکڑی کو صدار ہوتے ہو لکڑی کو صدار ہوتے ہو لکڑی میں رونا کیسا آگیا کونسا جوہر آگیا عشق کا جوہر کونسا عشق کا جوہر لکڑی میں آجائے اس کو لازت ہے حسطوانہ حنانہ چوب اب کیا کہہ رہے سبحان اللہ سنیے گا کمال کا شہر کہ تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کسے میں گئے جو چوبے خشک کو بھی اے خرار کہتے ہیں میرے آقا نے خطبہ موقف کیا تھا خطبہ دے رہتے اور رونے کی آواز آگئی تو میرے آقا نے خطبہ موقف کیا اس کے پاس گئے اور سینیوں سے لگا لی جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے پھر حضور نے پوچھا اختر ہے اب کہا میں تجھے اختیار دیتا ہوں تو جو بول کروں یہ تو بندہ کہنے میرے پاس یہ اختیار میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کروں میں کروں یہ اختیار کی بڑی قسم ہے تو جو بول کر دوں ہرا بھرا کر دوں تو خوشک ہو چکا ہے تجھ میں خجوریں نہیں ہیں تو خوشک ہے میرے عشمہ روتا ہے کیا انام چاہیے بول ہرا بھرا کروں خجوریں لگا دوں اور خجور بھی ایسی نا کہ مشک سے مگری بھی پھیلے اتری خجور ہیں اب کوئی اکل کا مارا کہہ سکتا ہے کہ ایک درختی خجور کیا اتری پھیل سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں پھیل سکتی ہے ایک نبی کی ایڑی کی رگڑ سے ایک چشمہ نکلا تو حاجرہ کو کہنا پڑا زم زم پھیر جا فرماتے ہیں کہ زم زم نا کہتی نہیں ہے تو پوری زمین میں پھیل جاتا ہے پر آج تک ہے کی نہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کی نہیں تو یہاں امام الانبیاء کا سینہ لگ رہا ہے تو اگر خجور مشک سے مگری بھیلے تو کیا بائید ہے پھر حضور نے کہا کر تو چاہے تو میں تجھے جنت لگا دوں تیرے پھل جنتی کھائیں گے بول کیا چاہتا ہے کہا حضور جنت لگا یہ دروقتوں کا عقیدہ دیکھو کچھ شرم کرو یا ایک خوش تنے کا عقیدہ دیکھو کہتے ہیں حضور جنت لگائیں اچھا میرے آقا نے حکم دیا صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ اسے میرے ممبر کے اس جانب جہاں میرے قدم پڑھتے ہیں یہاں دفن کرو صحابہ نے تعمیل کی حکم کی وعدہ کر رہے ہیں جنت میں لگانے کا لگوار ہیں قدموں میں وعدہ امام الانبیاء کا جنت میں لگوانے کا لگوار ہیں قدموں میں وہاں غلاموں کو دے رہے انشارہ دیکھو اصل جنت ہیدھر ہے پہنچ جائیں گے جس دنیا ہو جا کر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نگارہ ہم بھی لیکھیں گے اچھا تیسری بات اس کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضور جنت میں لگا رہے ہیں نا درخت تو اللہ نے نہیں فرمایا مابو کیا کر رہے ہیں جنت میری اس کے باغات میرے یہ کیا خوش تنہ لے آئے ہو مابو لانا ہے تو کوئی اچھا لاؤ اچھا درخت لاؤ یہ کیا خوش تنہ نا کہا مالک بھی منعو اور مو اسحاب بتایا تب بھی کروں گا مالک بھی کہوں اور اسحاب کتاب بھی کروں امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبب میں نہیں میرا تیارہ یہ میرے محبوب کی شان ہے کہو سبحان اللہ تمہارے ہجر کے سدموں کی تاب تمہارے ہجر کے سدموں کی تاب کس کو ہے یہ چوب خوشک کو بھی بے قرار کرتے ہیں یہ چوب خوشک کو بھی بے قرار آبائی تابیس چاہیے تابیس کس کو چاہیے بلاس ہے آسیب کا آسیب سے بچ دے گا میں دے رہا ہوں لے لو باب نہیں کرنا کس ہو چاہیے نہیں چاہیے چاہیے تابیس ہی ہے میں تابیس ہو دوں گا یہ لکھنے والا نہیں کچھ اور ہے کیا کہتے ہیں برادر اعلادت سبحان اللہ کسی بلاس انہیں کس طرح کسی بلاس انہیں پہنچے کس طرح آسے کسی بلاس انہیں پہنچے کس طرح آسے جو تیرے نام سے اپنا حسار کہتے ہیں جو تیرے نام اپنا یا رسول اللہ حبت رسول اللہ جو تیرے نام اپنا گردے من و گردے خونہ من و گردے مال و فردن دانے من گردے مال و دوستانے من حسار احفادت تو سو دے تونے گے دارواشی بحق احین اشراحین جی یہ پھر اس میں لا الہ اللہ محمد اصل اللہ بھی ہے پانچ وقت کی نواز میں ہشار رہی ہے کسی بلا سے انہیں پہنچے کس طرح سے جو تیرے نام سے اپنا حسار کر دے گئے جو تیرے نام جو تیرے نام اپنا حسار کر دے گئے جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کریں میرے آقا نے فرمایا جو تس سے دوڑے تس سے جوڑے جو محروم کرے تس سے عطا کرے اب سنو شیر سنو یہ شیر صرف سننا نہیں سمجھنا بھی ہے اتارنا بھی ہے یہ نرم دل ہے وہ پیارے کے سختیوں پر بھی یہ نرم دل ہے وہ پیارے کے سختیوں پر بھی عدو کے حق میں دعا بھر بھر کرتے ہیں عدو کے حق میں دعا بھر بھر کرتے ہیں کشو دے اقدائیں مشکلوں کو کھلا کشو دے اقدائیں مشکلوں کو کھلا کیوں میں فکر کروں یہ کام تو میرے تیبہ کے خار کرتے ہیں یہ کام تو میرے تیبہ کے خار کرتے ہیں یہ کام تو میرے تیبہ کے خار کرتے ہیں زمینے کھوے نبی کے جو لیتے ہیں وہ سے فرشتگاہ نے فلک ان سے پیار پھیرتے ہیں فرشتگاہ نے فلک ان سے پیار کہتے ہیں ہاں کئی لوگ کہتے ہیں بھر مجھے خواب میں زیادہ تو ہی حضور کی ہیں کچھ کہتے ہیں مجھے بھی ہوئی کچھ کہتے ہیں مجھے بھی ہوئی بات سنو دو لاکھ چالیس ہزار جلویں ہیں حضور کی جلویں ہیں اب یہ حضور کے کرم بمنصر ہے کسی کو کیا جلوہ دکھائیں کسی کو جوانی دکھائیں کسی کو عمر کا آخری حصہ دکھائیں کسی کو بچپن دکھائیں کسی کو لڑکپن دکھائیں کسی کو ایام شیرگی بھی دکھائیں عالی عدت نے زیارت کی عالی عدت نے اس وقت کی زیارت کی جب حضور ایام شیرگی میں تھے دیکھتے ہیں یہ حضور کا کرم ہے جسے چاہیں جلوہ دکھائیں اس کے اباوجود سنو کسی ہے دید جمال روح حضور کی تا کسی ہے دید جمال روح حضور کی تا جسے جلوے دیکھیں سن وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں ہاں وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں ہاں غروب ہاں کہتے ہیں حضرت خالد بن ورید صدی اللہ تعالیٰ کامیابی کا راز کیا تھا ان کی ٹوپی میں کیا تھا حضور کا موہ مبارش ایک جنب میں وہ ٹوپی کر گئی تو ٹوپی ڈھونم لگ گئے اپنی فکر چھوڑ دیئے میں ٹوپی چاہیے یہی تو سب کچھ ہے یہی تو میرا اصل جیت کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں جو موے پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں شجاعتیں وہ دمیں احتضار کرتے ہیں شجاعتیں وہ دمیں کرتے ہیں حسن کی جان اس بسرت کرم بے نیسے صاحب خانہ اے بھائی جس کا گھر ہے آپ کا ماشاءاللہ کتنے ہو گئے ہیں کتنے ہیں تک یہ بننے ففٹی تو ہوں گے نا آپ نے اتمام کیا ہے اگر آ جائیں پونچ سو تو آپ کیا کروگے ہزار آ جائیں تو آپ نے بھائی ماف کرو اس بھائی جاؤ آپ کدھر آ گیا ہے نا ہمارے کے لیمٹ ہے نا لیکن وہ حسن کی جان گو اس بسرت کرم بے نیسار حسن کی جان اس بسرت کرم بے نیسار کہ ایک جہان کو امید و مارا تھیلتے آسمہ خان زمین خان زمانہ میمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا ایک جہان ایک قومی گلوان سیاہ نباس آنے دارے دنیا سیاہ نباس آنے دارے دنیا وہ سبز پوشان عرش بالا ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسہ یہ فیض دل کی جنا جنہ بے حسن کی جان دل ہو اس بسرت کراؤں تیری ساتھ ایک جہان لکبی اگھر بار